اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے چوکلیٹ کیک بنانے کی ریسپی سکھاؤں گی سب سے پہلے آپ نے مولڈ کو آئل سے گریز کر لینا ہے پھر اسی کے سائز کا بٹر پیپر کارڈ کے آپ اس میں سیٹ کر لیں اور اس پہ تھوڑا سو آئل لگا کے چاروں طرف سے گریز کر لیں اس کے بعد مولڈ کو سیٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں اس کے بعد ایک عدد بول لیں اس میں پانچ عدد انڈے ایک ایک کر کے نکال لیں انڈے ڈالنے کے بعد وینیلہ ایسنس کے چار سے پانچ ڈراب شامل کر لیں یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے بہ آسانی مل جائے گا اس کے بعد ایک کپی سیوی جینی اس میں شامل کر دیں اور بیٹر سے اچھی طرح اسے بیٹ کر لیں چار سے پانچ منٹ بیٹ کرنے کے بعد اس میں اچھی سی تک نس آ جائے گی ایک کپ میدہ دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ان تینوں چیزوں کو لے لیں اور اچھی طرح چھان لیں دو ٹیبل سپون بیٹر ان تمام اجزاء کو مکسر میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس مکسر میں تین سے چار چمچ آئل شامل کر دیں اور دوبارہ سے اچھی طرح مکس کر لیں اب اس تیار شدہ مکسر کو مولڈ میں ڈال دیں اس کو اس طرح ہلانے سے مکسر بیلنس ہو جاتا ہے اور اس میں ائر ببل ختم ہو جاتے ہیں پتیلے کو میں نے پہلے سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب تیار شدہ مولڈ کو پتیلے میں چالیس سے پیمتالیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اور ڈھککن سے ڈھک دیں اور آنچ آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اور پتیلے کو کسی موٹے کپڑے سے اچھی طرح ڈھاپ دیں اور اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں اور کیک تیار ہونے کا ویٹ کریں اب چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد ہمارا سپانچ بلکل ریڈی ہو چکا ہے سپانچ کو احتیاط سے پتیلے سے نکال لیں اور چھوڑی کی مدد سے اس کے کنارے مولڈ سے الگ کر لیں اب پلیٹ کی مدد سے سپانچ کو مولڈ سے نکال لیں بٹر پیپر اتار لیں اور دیکھیں ہمارا سپانچ کتنا بہتری انتیار ہو گیا ہے اب باول میں پانچ سو گرام پیپنگ کریم لیں اور اس میں دو چمبر تیار صدا چوکلیٹ سیرم شامل کر دیں اب اسے بیٹر سے اچھی طرح مکس کر لیں چوکلیٹ سیرم بنانے کی ریسپی میں آپ سے بہت جلد شیئر کر دوں گی کریم کو اتنا بیٹ کریں کہ اس میں لیئر بن جائے اور باول کو الٹا کرنے پر کریم اپنی جگہ سے گھننی نہیں چاہیے اس کے بعد ایک کب دودھ لیں اس میں دو چمبر چوکلیٹ سیرم شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں سپانچ کو تین لیئر میں برابر کاٹ لیں کیک پلیٹ کے اوپر ہم تھوڑی سی کریم لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم کیک کیک لیئر رکھ دیں گے اب اسے چوکلیٹ ملک سے اچھی طرح سوک کر لیں گے جو ہم نے چوکلیٹ ملک پہلے تیار کر کے رکھ دیا تھا اب تیار شدہ کریم کو پائپنگ بیگ میں ڈال کر سپانچ پر کریم کیک لیئر لگا دیں گے کریم کو اچھی طرح بیلنس کرنے کے بعد اس کے اوپر چوکلیٹ سیرم لگائیں اور اب اس پر چوکلیٹ سیپس ڈال دیں ان کو اچھی طرح پھیلا دیں اب اس پر دوسری لیئر رکھیں اور پہلی لیئر کی طرح اسے بھی تیار کر لیں موسیقی 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 تیسری لیئر رکھنے کے بعد اسے چوکلیٹ ملک سے اچھی طرح سوک کر لیں اب پائپنگ بیگ کی مدد سے کیک کو کریم سے کور کر دیں موسیقی 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 پائپنگ بیگ اور نوزل کا سیٹ آپ کو کسی بھی بیکری کی چھوپ سے بہ آسانی مل جائے گا موسیقی 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 پھول مکمل ہو جانے کے بعد اس کی اوپر چوکلیٹ سیرم ڈالیں اور اسے پورے کیک پر پھیلا لیں چوکلیٹ چپس کو پھولوں پر سپریٹ کر لیں گے دیکھیں ہمارا چوکلیٹ کے کتنا شاندار تیار ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریشپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں